موسیقی یہ ہے حامد جو اپنے معصوم ہاتھوں میں پھول اٹھائے لالا موسا میں سڑ کنارے پہنچنا چاہتا تھا کہ کافلے والوں پر پھول نشاور کرے گا تاہم کافلے والوں نے بچے کو موت کی نین سلا دیا گویا کہ پھول اٹھائے ایک پھول ہمیشہ کے لیے مرچا گیا ستم زریفی کی انتہا دیکھئے کہ بچے پر گاڑی کا ایک ٹائر آیا تو بچے کے چچا نے چیخو پکار کی کہ بچے کو بچاؤ لیکن کوئی نہ رکا نہ تو کوئی گاڑی رکی اور نہ ہی کافلے میں شامل کوئی ایمبولنس نے رکنا گوارہ کیا ادھر چوتھی کلاس کے طالب علم بارہ سالہ حامد کے گھر کو حرام مچ گیا ماں باپ اور بھائی پر غشی تاری ہے جبکہ غریب خاندان انصاف کے لیے فریادیں کر رہا ہے بچے کی ہلاکت کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے پہلا یہ کافلے میں شامل کسی بھی گاڑی نے رکنے کی زہمت کیوں نہیں گوارہ کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والے یہ سیکیورٹی دارے کیا عوام کے لیے ہیں یا صرف حکمرانوں کے لیے کافلے میں ایمبولنسز اور ریسکیو کی گاڑیاں بھی شامل تھیں کسی نے بھی اس معصوم کی جان کو بچانے کی کوشش آخر کیوں نہیں کی نواز شریف اور ان کے کافلے والوں کو تین سوالات کے جواب دینا ہوں گے